چیف فیلیشنر کبیشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروالو فونے کار کر کے کروالو تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کار کر کے اس پہ یہ کیس کرو اس پہ تم مجھے بلیک میل کروگے تم مجھے نائل کرا دو میں دوبارہ ہوں گا اس سے بڑھ کی ہوں گا اس عبام کی طاقہ سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلی میں کھمیں نائل کر دو کہ ہم لانت بھیٹے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریہ کے خلاف چاہے جو ہمیں نظریہ سے ہمیں اٹھائے ایسی ہزار کرسیاں قربان ہیں اس نظریہ پہ ہمیں عوام میں ووڈ دیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے جو گاڑیاں نکالنے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیراعظم بنا ہوا ہے کوئی وزیراعظم بنی ہوئی ہے کوئی صدر بنا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ ان کے ریکارڈ سوشہ خانہ کے ریکارڈ پہ ہے یہ کیسا قانون ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور عمرار خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے یہ اس کی مثال ہے کہ جی پاکستان کا سوچو وہ پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے میرا لیڈر جیل میں میرے ورکر پر پرچے میری لیڈرشن پر پرچے میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا میری پارٹی کا رشان آپ نے لے لیا میری پارٹی کا الیکشان آپ نہیں مانتے فستائیت میرے پہ ہوئی ظلم میرے پہ ہوا لیڈر میرا جیل میں میرے لیڈر کی بیوی جیل میں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو تو پاکستان کو تو ہمیں سوچ رہے ہیں اور پھر یہ کہتو کہ پاکستان کی سوچنے والے صرف طریقہ انصاف والے ہیں صرف عمران خان والے ہیں یہ باقی کیا کر رہے ہیں اپنی کروباری اشتہارات ہم سے چلائیں وہ بھی سب سے کم قیمت پر تو ابھی ہم سے ربطہ کیجئے اپنی پاٹی کے حالات پر اور اس برک کے حالات پر تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں پورے پاکستان کی ساری عوان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے جیلی کیسوں میں جیل کاٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی عوان کی بات کی اس نے اسلام کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی اس نے عمر بالمعروف حق کی بات کی آج حبز اللہ نے دیکھ لیا کہ سائیفر کیس وڑ گیا اب میں یہاں پوچھتا ہوں اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اددار سارے اندر رکھا گیا ہے اس کا جواب کون دے گا کون زیبتار ہے اس کا یہ کیس کس نے بنایا تھا اگر اس بلک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس بیندر ڈال دو اس کیس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو صدا دلا کے اب دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا اس کیس کو غلط موٹ دیا اس کیس کے بارے میں غلط گوائیاں دی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا ہم ان سے حساب لیں گے حساب کیلئے تیار رہے ہیں اس کے بعد توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے گھڑی اگر لی ہے یہ کہتے ہیں ایولیشن غلط ہوئی ہے ایولیشن کرنے والا کون تھا اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ کون تھا کوئی سزا ہی نہیں ہوئی کسی کو نام ہی نہیں آتا اس کا اور عمران خان صدا کاٹ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے جو گاڑیا ریکار لے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیراعظم بنا ہوا ہے کوئی وزیراعظم بنی ہوئی ہے کوئی صدر بنا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہے یہ ان کے ریکارڈ توشہ خانہ کے ریکارڈ پہ ہے یہ کیسا قانون ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے یہ اس کی مثال ہے یہ اس کی مثال ہے کہ یہ یہ ایک پاکستان نہیں یہ دو پاکستان ہیں اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی اور آج پھر آپ اسی عمل کو دور آ رہے ہیں اور بار بار دور آ رہے ہیں اگر میں ایک کمیشنر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا پاکستان پاکستان نہیں بنا تھا نا کہ اس کو کھولو کیوں نہیں کھول رہے ہو اس کو کھولو قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے سامنے تو آئے کیوں سامنے نہیں آ رہی اس کمیشنر پہ نہیں کھول رہے الٹا کہہ رہے ہیں اس نے نام لیا اس کا اس کے غزاری کے جو ہے نام کیس کریں گے وہی یار یہ کیا ڈراما براہ ہوئے کبھی غزاری کے سیٹیفکیٹ دے رہے ہو کبھی دشتگردی کے سیٹیفکیٹ دے رہے ہو یہ مر سے مزاق بنا لی ہے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے اور لوگ پرداشت کرتے رہیں گے کہ آئی عوام جاہل ہے کہ آئی عوام جانور ہے کہ آپ پھر بکڑی ہیں یہ عوام کہ آپ لگے رہو گے آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے فصائیت کے ذریعے آپ لوگوں کے مو بند کراؤ گے کتنے لوگوں کے مو بند کراؤ گے آپ غلطی ماننا اپنی اصلاح کرنا یہ ایک راستہ ہے جس بیتوا کی سبول کو اور اس کون کو ضرورت ہے اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑا بڑا کر مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت دلسان دے رہے ہیں عدد کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا بات کرنا بھی شرمناک ہے اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جو اسلام کے نام پہ بنائے اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے صدا دے دی گئی اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا قانون کا کہ فیصلے تو یہ ہیں وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ وہ سائفر کھودہ پہاڑ نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا یہ سب یہی کیسے ہیں یہ سب یہی کیسے ہیں میں واضح طور پہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں ہماری برداشت کی حدیں ہمارا ظرف ہماری تربیت سب کچھ ختم ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوک کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو اور جی پاکستان کا سوچو اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے میرا لیڈر جیل میں میرے ورکر پر پرچے میری لیڈرشی پر پرچے میری پاٹی کو آپ نے توڑ دیا میری پاٹی کا نشان آپ نے لے لیا میری پاٹی کا الیشان آپ نہیں مانتے فستائیت میرے پہ ہوئی ظلم میرے پہ ہوا لیڈر میرا جیل میں میرے لیڈر کی بیوی جیل میں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کی سوچنے والے صرف طریقہ انتاب والے ہیں صرف عمران خان والے ہیں یہ باقی کیا کر رہے ہیں میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جل سے جل دیے سارے کیسے ختم کیا جائیں ان کیسے میں کچھ نہیں ہے یہ حسابت ہو گیا اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار میں واضح کہہ رہا ہوں چیف ریشنر کمیشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروالو فونے کار کر کے کروالو تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کار کر کے اس پہ یہ کیس کرو اس پہ تم مجھے بلیک میل کروگے تم مجھے نیل کراتو میں دوبارہ ہوں گا اس سے بڑھ کے ہوں گا اس عمام کی طاقہ سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دے رہا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلی میں کھمیں نائل کر دو کے ہم لانت بھیگتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریہ کے شلاف جائے جو ہمیں نظریہ سے ہمیں اٹھائے ایسی ہزار کرسیاں قربان ہیں اس نظریہ پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداش ختم ہو چکی ہے اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں جج بھی خود بنے ہوئے ہیں نہ ہو بھئی ہمارے پر ڈالا ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوئے ہیں مدعی دل مدعی کبھی ایسا ہوئے ہیں